پریز لڑ دوستو آج صبح میں میں آپ کو ایک گوائی سے اتسائیت کرنا چاہوں گا ایک بہن نے بتایا کہ وہ اپنا گھر نہیں بنا پا رہے تھے کابی اس سمیہ سے اس گھر کو بنانے میں رکاوٹیں آ رہی تھی بادھائیں آ رہی تھی اور وہ لوگ سٹرگل کر رہی تھے پھر انہوں نے ہمارے ساتھ میں پراتنہ کرنا شروع کیا اور انہوں نے روز صبح سے ہم کی پراتنہ میں سامل ہونا شروع کیا اور اب اس مہن نے بتایا کہ پربیشو مسیح نے ان کے کاموں کو سفل کیا اور آنندی تھے جس پرکار سے پربیشو مسیح نے اس بہن کے لیے کیا اسی پرکار سے پربیشو آپ کے لیے بھی کریں گے پھر وہ آپ کے روکے ہوئے کاموں کو سفل کریں گے اس لئے آپ بھی ہمارے ساتھ روز صبح شام کی پراتنوں میں سامل ہوئیے اور اپنے کاموں کے لیے پراتنہ کیجئے آئیے ہم پرمیشو کے وچن کی اور دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دوسرا راجہ اس کا ٹھارا ادھائے اور سات پد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے اس لئے یہوہ اس کے سنگ سنگ رہتا تھا اور جہاں کہیں وہ بیقتی جاتا تھا پرمیشو اس کے کاموں کو سفل کرتا تھا اس بیقتی کا نام ہے راجہ ہزکیا دوستو کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ میں کیوں پرمیشو اس کے سنگ میں رہا اور کیوں اس کے کام سفل ہوتے تھے دوستو یہاں ہم راجہ ہزکیا کے بارے میں پڑھتے ہیں ہزکیا راجہ بنا تو تب وہ پچیس سال کا تھا اور انتیس سال تک وہ یرسلم پر راجہ کرتا رہا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس نے وہ کام کیے جو یہوہ کی درشت میں بھلے تھے جو یہوہ کی درشت میں اچھے تھے اس نے ان کاموں کو کرنا سروع کیا اور پھر لکھا ہے کہ اس نے یہوہ پر بھروسہ رکھا پہلی بات اس نے وہ کیا جو پرمیشو کی درشت میں صحیح تھا دوسری بات کہ اس نے پرمیشو پر بھروسہ رکھا تیسری بات کہ وہ یہوہ سے لپٹا رہتا تھا اور چوتھی بات جو کچھ آگیایں موسیٰ نے اسے دی تھی ان آگیاوں پر وہ چلتا تھا ان آگیاوں کا وہ پالن کرتا تھا اس لیے پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشو اس کے سنگ سنگ رہتا تھا اور جہاں کہیں ہزکیا جاتا تھا پرمیشو اس کے کاموں کو سفل کرتا تھا کیونکہ اس نے وہ کیا جو پرمیشو کی درشتی میں صحیح تھا کیونکہ اس نے پرمیشو پر بھروسہ رکھا کیونکہ وہ پرمیشو سے لپٹا رہتا تھا کیونکہ وہ پرمیشو کی آگیاوں کو مانا کرتا تھا اس لیے پرمیشو نے اس کے کاموں پر آسیس دی اس کے ہاتھ کے کاموں پر پرمیشو نے آسیس دی دوستوں آج صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا یادی آپ چاہتے ہیں اپنے کاموں میں آسیز کو دیکھنا تو آپ کو بھی چاہیے ٹھیک راجہ ہزکیہ کی طرح آپ اپنا جیون جیئیں جو پرمیشو کے درشتی میں صحیح ہے اسی کام کو آپ کریں جو پرمیشو کے درشتی میں غلط ہے اس کام کی اور آپ دیکھیں بھی نہیں اپنے دن پر تے دن کے جیون کو آپ پرمیشو کے آگیاوں کے تحت جیئیں مطلب پرمیشو پر نرور رہیں اس پر بھروسہ رکھیں اس سے لپٹے رہیں اس کی آگیاوں کو مانیں اور وہ کام کریں جو اس کی درشتی میں صحیح ہے اور جب آپ اس پرکار سے اپنے جیون کو جیئیں گے جب آپ اس پرکار سے اپنے دن پرتے دن کو جیئیں گے تو پرمیشو کا وچن ٹھیک اسی پرکار آپ کے جیون میں بھی پورا ہوگا تو پرمیشو آپ کے سنگ میں رہے گا اور آپ کے کاموں کو سفل کرے گا جہاں کہیں آپ جائیں گے جس بھی کام پر آپ ہاتھ لگائیں گے پرمیشو اس کام کو سفل کریں گے اس لئے میرے پیڑوں آج صبح میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا یدی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں بادھائیں آتی ہیں اور آپ چاہ کر بھی اس کام کو پورا نہیں کر پا رہے ٹھیک اس بہن کی طرح جو اپنے گھر کو بنانا چاہتے تھے پرندو بنا نہیں پا رہے تھے اسی پرکار سے آپ کے جیون میں بھی یدی ہو رہا ہے تو آپ رب ییشو مسیح سے پراتھنا کریں اس پر نربھر ہو جائیں اس پر بھروسہ رکھیں تو پرمیشو ٹھیک اسی پرکار سے آپ کے جیون میں کرے گا جس پرکار پرمیشو نے اس بہن کے جیون میں کیا اور راجہ ہزکیا کے جیون میں کیا پرمیشو ان ربادھاؤں کو ان رکاوٹوں کو آپ کے جیون سے دور کریں گے اور آپ کے کاموں کو سفل کریں گے پربو آپ کو آسیز دے آمین آئیے ہم سب مل کر آج کی صبح میں پرمیشو پربو ییشو مسیح سے پراتھنا کریں اور میں آپ کو اجساہیت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی پربو ییشو مسیح سے اپنے نیویدنوں کے لیے پربو سے پراتھنا کریں اپنے پریوار اپنے پریجنوں کے لیے تاکہ پرمیشو آپ کی پراتھنا کو سن کر آپ کے جیون میں کارے کریں آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سربشکتیمان پرمیشو یہوہ راپا یہوہ نیسی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سچ میں میرے خداون تو سورگ اور پرتھوی کا رچنے والا ہے پربو سب باتوں پر ادھکار رکھنے والا پربو ہے خدا تیرا دھنیواد دیتے ہیں پیتا اگم یا جوتی میں واس کرنے والے ہمارے پرم پربو ہمارے عویناشی ایشور تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیارے پربو آج کی صبح میں تیری تعریف تیری بڑائیو تیری پرشنسہ کرتے ہیں پربو کیونکہ اس کے یوگی صرف آپ کا نام ہے یہ شراجہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو ہم آبھاری ہیں پربو اس سمیں کے لئے خداون یادی ہم سے جانے انجانے میں بیتے سمیں میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے کوئی بھی گلتی ہوئے پربو ہمیں ماف کرے ہمیں شما کرے پربو ہم دھنیواد دیتے ہیں پربو آج کی سندر صبح کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پربو رات بھر میں آپ نے میٹھی اور سکون بھری نین دی پربو اور ہم سب کو آپ نے جیویتوں کی پرتوی پر شیویت رکھا آج کا نیا دن دکھایا اور اپنے اس چمکتے ہوئے پرکاش کو پربو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے یہ پربو تیرا انگرہ ہے پیتا ہم سب سے پریم کرنے کے لئے پربو دھنیواد ہم سب کا ادھار کرنے کے لئے دھنیواد ہمیں سورگ کا وارس بنانے کے لئے دھنیواد یہ شراجہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے پربو کہ آپ کو آپ ہمیں شگری لینے لینے آنے والے ہیں پیتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو آج کے سندر وچن کے لئے دھنیواد پربو جس کے دورہ آپ نے ہم سے بات چیت کیا پربو سچ میں آپ نے ہمیں ہماری آتما کا بھوچن دیا پربو ہم اس بات کے لئے دھنیواد کرتے ہیں سچ میں آپ کا وچن اٹل ہے پربو اور وہ ہمیں اتصاہت کرتا میں ڈھاڑس دیتا ہے پربو کہ سچ میں میرے خداون جہاں کہیں بھی ہم جائیں گے وہاں آپ ہمارے ساتھ میں ہیں اور آپ ہمارے کاموں کو سفل کریں گے جس پرکار ہجک کے راجہ کے سنگ میں آپ تھے پربو اور اس کی کاموں کو آپ نے سفل کیا پربو کیونکہ جو کچھ بھی کام اس نے کیا پربو وہ تیری درستی میں ٹھیک تھا ایسے ہی پرمیشو پربو جی ہم سب بھی پربو ایسے کام کو کرنے پائیں جو آپ کی درستی میں صحیح ہیں میرے پیتا پر بیشور میرے خداون آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لئے پراپ نہ کرتی پربو ہر ایک دوش بھاونا ہر ایک بیر بھاو ہر ایک من مٹاو ہر ایک گھرنا ہر ایک جھوٹ ہر ایک پاپ پربو ان کے جیون سے چلا جائے پربو جی ایسا یہ کوئی بھی کام نہ کرے پربو جو تجھے نہ بھاتا ہو پیتا پرنتو پربو ایسا کار یہ کرے پربو جو تجھے بھائے اور جو تیری درستی میں صحیح اور اچھا ہے پربو ہاں پیتا ہم دوسروں سے پریم کرنے والے ہو سکے دوسروں کے لئے بھلائی کرنے والے ہو سکے پربو ایک دوسرے کی مدد کرے ایک دوسرے کو پراتھنا سے اٹھانے والے ہو سکے پربو ہم دھنیواد کرتے کہ ایسا جیون آپ نے ہم سب کا بنایا ہے پربو آپ نے اپنے وردانوں سے ہمیں بھرا ہے پیتا آپ نے اپنے آتما کے نو فلوں سے ہمیں بھرا ہے پربو جی آتما کے فلوں سے آپ ان بھائی بہنوں کو بھرے میرے پیتا اپنے پریم کو شانتی کرپا بھلائی نمرتہ سیم کو آپ ان کے جیون میں دے وشواس کو ان کے جیون میں دے تاکہ خداون آتما کے فل ان میں نظر آئیں اور خداون پربو تیرے سوروپ میں پربو جب تونے نے رچا ہے تو تیرے ویعبھار بھی پربو ان کے اندر آنے پائے پیتا تاکہ خداون یہ وہ کام کرے جو تجھے بھائی اور تیری مہمہ کو کرنے پائے پربو میں پراہت نہ کرتی ہوں جن بھائی بہنوں کے ہر ایک کام میں رکاوٹے آتی ہیں پربو جی ان رکاوٹوں کو یہشو کے نام سے دور کرتے میرے پربو جس پرکار پیتا اپنے اس بہن کے جیون میں کیا ان کی رکاوٹوں کو دور کیا ایسی پربو جتنے بھی بھائی بین آج وہ ان کے جیون میں رکاوٹے ہیں انہیں آگے بڑھنے میں ان کے فیوچر میں پربو کے پریزنٹ میں جتنی بھی رکاوٹے ہیں میرے پرمیشو پربو ان رکاوٹوں کو دور کریں پتا اور انہیں آگے بڑھنے میں انہیں سفل ہونے میں آپ مدد کریں پربو جی پربو جی اپنی جیون میں اسفل ہ octa پرمیشو ایر فیلیر کو اپنے جیون میں دیکھا یہ شو کے نام سے ہر ایک فیلیر ہر ایک اسفلتا ان کے جیون سے چلی جائے یہ شو ناسری کے نام سے اور خداون نے ان کے کاموں کو سفل کریں آج کے دن میں جو بھی یوجنا انہوں نے بنائی ہے جو بھی کام ان کے رکے یہ شو آج کے دن میں یہ پورے ہونے پائے پیتہ یا دی پربو ہم ایر پربو یہ کسی بات کے لئے چنتہ کر رہے ہیں پربو جی آرکہ آپ اس سمیے سے پراتنا کر رہے ہیں پربو ان کے پراتنا کبھی اُتطر دیں پربو اس سمیے صبح کے سمیے جتنے بھی لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیا پیتا ایک ایک جن کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ایک ایک پراتنی ویدنوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے اور کہتے ہیں پربو آپ ان کے جیون میں کارے کریں تاکہ آپ کی مہیمہ کریں پربو انہuit کو پا کر انہوں نے اپنی پریئرز کا آنسر پا کر پربو یہ تجھ سے پرابو دھنیوات کر سکے میرے خدا ون میں پراتھ نہ کرتیو آج کے دن میں پرابو آپ انہیں سکھ شانتی سمرد دی دیں پرابو اپنے آنن سے بھرے پرابو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور وشیس کر آپ انہیں اچھا سواستے دیجئے پرابو جو بیمار اور سواستے ہیں آج اپنے اپنا سواستے ٹھیک محسوس نہیں کر رہے ہیں یشو مسیح اسی سمیں پرابو آپ اپنے چنگائی بھرے ہاتھ سے انشپرش کرے خدا اور یہ چنگے ہوئی یشو کے نام سے ہی چھولیں اور چنگا کرے خدا ون دیشو وہ اپنی خات سے اٹھ کر کھڑے ہو کر تیری مہیمہ کو کرنے پائیں دھنیوات کیونکہ تیرا وچن کہتا ہے وشواز کی پراتھنا کے دوارہ روگی بچ جائے گا اور پرابو یشو مسیح اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا دھنیوات پیتا اس وچن کو ہم اینناؤنس کرتے پرابو اور ان کے بیماری کے ویرود میں کہتے پرابو اور دھنیوات کیا آپ نے انہیں چھو کر چنگا کیا دھنیوات یشو ہم آج کے پورے دن کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں ان بھائی بہنوں کے آپ سرکشہ کریں میرے خدا انہیں سرکشت رکھے پرابو اور خدا ون کسی بھی پرکار کا غلط کارے پرابو ان کے ساتھ میں نہ ہونے پائے پرابو جی آپ انہیں پروٹیکٹ کریں میرے پیتا آپ کے پنکھوں تلے ہم انہیں رکھتے ہیں پرابو اور دھنیوات کے ساتھ اس پراتھنا کو یشو کے نام سے مانگتے ہیں سنیں اور گرہنڈ کریں آمین آمین اور آمین